السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ تمامی حضرات کو خوب خوب مبارک ہو اور آج کچھ عملیات کے معاملے میں بات کریں گے کہ رمضان المبارک برکت والا مہینہ رحمت والا مہینہ اور ایسا عظم الشان مہینہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں شیطان کو بھی قید کر دیتا ہے تو اس مہینے کی برکتیں اس مہینے کی رحمتیں یہ شمار کرنا یہ مشکل ہے لیکن اس بات پر غور کریں کہ جس طرح عام مہینوں کے اندر عملیات پڑے جاتے ہیں اور اگر رمضان المبارک میں ان عمل کو کیا جائے تو پھر وہ کتنے بابرکت ہوں گے اس بات کا اندازہ اب خود ہی لگا سکتے ہیں تو آج کا جو عمل بتانے والا ہوں وہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ روزی میں برکت کے لئے اور یہ رمضان مبارک میں یا تو آپ پیر کے دن کریں یا پیر کی رات کو یعنی یا پھر جمعہ رات کو یعنی جمعہ کی رات کو یا کی جمعہ کے دن کو اس دن یہ عمل پڑے رمضان میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو اس عمل کا طریقہ بتا ہوں اور اس کے فواہد بتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اچھا نہ لگے تو دس لائک بھی آپ کر سکتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ جہاں قہار و جبار ہے وہاں رحمان و رحیم بھی ہے ہم اس کی رحیمی کریمی کے طلبگار ہیں ہم اس کی بارگاہ میں رحم کے امید کریں گے امید ہے اور ہماری روزی میں برکت کے لئے ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر ممکن ہو تو حسل کریں اور اس کے بعد مسلح بچھا کر دو رکعت نماز نفل پڑھیں اور جس میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور اس کے بعد بیٹھ جائیں اور کسی سے کلام کیے بغیر بات کیے بغیر آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے آگے پیچھے تین تین بات دروہ شریف پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کے اندر اکیس مرتبہ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا اکیس مرتبہ یا پڑھیں اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ رمضان و مبارک کی برکتوں سے اور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت والے نبی علیہ السلام کے توسل سے مولا میری روزی میں برکتی عطا فرما جب آپ اس دعا کو کریں گے انشاءاللہ اگر آپ چاہے تو ہر سوموار کو یا ہر پیر کو یا پھر ہر جمعہ کی رات کو یعنی جمعہ کی رات کو یا جمعہ کی دن کو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہو تو بے شمار برکتیں نازل ہوگی دعا کیجئے میرے لئے تمام لوگوں کے حق میں لئے مسلمانوں کے حق میں دعا کیجئے اسلام